راجستان کے زنپد بارہ میں جہاں ایک اور جننی سرکشا و چھاتروں کی پڑائی پر راج سرکار کروڑوں خرچ کر رہی ہے وہیں سسٹم کی کھوٹ کے چلتے گاؤں میں آجادی کے پچتر ورس بعد بھی ان جننی کو لہروں میں ہشکولے کھاتے ہوئے چکشالے کی چوکھٹ تک جان جوکھے میں ڈال کر پہنچنا پڑ رہا ہے گاؤں کی سچائی کو روبرو بیان کرتی یہ ڈی بی بھارتی کی خاص ریپورٹ جی ہاں اٹرو سرکل کے کوای کسبے میں مہج پانچ کلو میٹر دوری پر چھپاپ ڈود تحصیل چھتر کے ہاں گھونیاں گاؤں کے گرامیڈ مہلاؤں و بردہارتیوں کو جان جوکھے میں ڈال کر اندھیری ندی پار کر اسکول جانے کو ویوز ہے ابیباوک بھی بچوں کے اچھے بھوز کے لیے انہیں اسکول بھیجنے پر ویوز ہے جب تک ان کے بچے سکوشل گھر لوٹ کر نہیں آ جاتے تب تک پریجن چنتہ میں ڈوبے رہتے ہیں کئی بار شاسن پر شاسن ایبم چھتریہ نیتاؤں کو گرامیڈوں نے ندی پر پل بنانے کی مانگ کو لے کر شمسیا سے ابگت کر آیا اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی سمادھان نہیں ہوا ہے جس کے چلتے گرامیڈوں میں ناراجگی بنی ہوئی ہے گھانگھونیاں گرامیڈوں نے بتایا کہ گاؤں کی آبادی لگبک چھے سے ساس سو کے قریب ہے چار سو بیس کی ووٹر لسٹ ہے کبھائی قصبہ گھانگونیاں گاؤں سے مہج پانچ کلومیٹر پڑتا ہے چھبڑا چھپاپ ڈودھ جانے کے لیے یہاں سے پندرہ یا سترہ کلومیٹر کی دوری تائے کرنی پڑتی ہے ایسے میں مہنت مزدوری کھیتی کشانی صحیح چھوٹے موٹے روزمرہ کے کاریوں کے چلتے کبھائی قصبہ سمیپ پڑھنے سے پورا گاؤں کبھائی قصبے سے جڑا ہوا ہے گھانگونیاں میں ککشا آٹھوی تک سکول ہے ککشا آٹھوی کے بعد بچوں کو پڑھانے کے لیے کبھائی قصبے میں سنچالت سکول میں داخلہ کروایا ہے گھانگونیاں سے قریب دو تین درجن چھاتر چھاترائیں روج گھٹنے گھٹنے پانی میں ندی پار کر کے کبھائی قصبے میں الگ الگ سکولوں میں ادھیان کرنے کے لیے آتے ہیں کئی بار بھاری بارس کے کارڑ ندی افان پر آ جاتی ہے بارس میں لہاسی اندھیری ندی افان پر ہونے سے گاؤں ٹاپو بن جاتا ہے کئی بار بھاری بارس کے کارڑ بچے سکول نہیں جا پاتے ہیں یہاں کئی بار ہاتھ سے بھی ہو چکے ہیں مگر سسٹم کی کھوٹ کشلتے آج پچھتر برسوں بعد بھی گاؤں جہاں کا تہاں ہی ہے آج پچھتر برسوں بعد بھی گاؤں جہاں دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر